اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اہل بیتی تیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُو خَذُبِ اَقْمَازِهَا فَتَعْجَلْ أَن تُبَيِّنَ الْحَقِّ وَتَنْفَادَ لِأَوَّلِ الْغَيِّ صلوات پڑھے محمد وعال محمد محمد وعال محمد وعال جل فرج جی خطبہ نمبر ایک سو پچیس جاری تھا ہم نے پڑھا کہ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ مجھے صلو کیوں کرنی پڑی مجھے جنگ کیوں روکنی پڑی جنگ سفین مشکلات کیا تھی میرے لیے مشکلات جو علی علیہ السلام نے بیان کی وہ تھی نافرمانی پیروکاروں گی علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک چیز جو بڑی اہم تھی کہ تاریخ نے یا دوسرے لوگوں نے ایک مشہور کیا کہ علی علیہ السلام جب جنگ کے لیے لوگوں کو لے جاتے تھے تو مجبور کر کے لے جاتے تھے کیا کرتے ہیں مجبور کر کے لے جاتے تھے زبردستی لے جاتے تھے ٹھیک لیکن اس خطبے کے اس جملے نے جو ہم نے پڑھا والا تو خضب اعقمازحہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا امام نے کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ جہاں صورتحال ایسی پڑی وہاں جنگ روک دی سلوہ نامہ کر دیا سلوہ نامہ قبول کر لیا امام علیہ السلام نے امام فرماتے ہیں وَلَا تُوْخَضُ بِعَقْمَازِحَا فَتَعْجَلًا تُبَيِّنِ الْحَقْ وَتَنْفَادَ لِعَوْلِ الْغَيْ میں نے ان کو لڑنے کے لئے مجبور نہیں کیا میں نے ان کو لڑنے کے لئے مجبور نہیں کیا شاید اس کام کی وجہ سے حق کی جستجو کریں مجبور نہیں کیا کہ اب لڑیں میں نے زبردستی نہیں کہا کہ وہ لڑیں اس لیے کہ وہ حق امام کو پہچانے وہ حق امام کو پہچانے اور میری مخالفت کر کے بنیادی گمراہی کے سامنے تسلیم نہ ہو جائیں اول بمعنی پہلی نہیں یہاں اول بمعنی بنیادی ہے بنیادی گمراہی کے سامنے تسلیم نہ ہو جائیں کیونکہ یہ بنیادی گمراہی ہے کہ انسان امام کا مخالف ہو جائے اور ہلاکت کو انسان ہلاکت کا سامنا کرے اس کے بعد علیہ السلام یاد کر رہے ہیں کہ ان کو افضل لوگوں کو جو امام کے پیروکار تھے اِنَّا اَفْضَلَ النَّاسِ اِنَّا اللَّهِ مَنْ قَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ اَحَبُّ الْعِي وَإِنَّا قَسَهُ یقیناً خدا کے نزدیک سب سے افضل شخص وہ ہے جو حق پر عمل کرے جو حق پر عمل کرے چاہے اس کے لئے یہ حق نقصان کا باعثی کیوں نہ ہو چاہے یہ حق اس کے لئے نقصان کا باعثی کیوں نہ ہو اور باطل کی طرف رکھ نہیں کرتا باطل کی طرف رکھ نہ کرے چاہے اس سے فائدہ ہی کیوں نہ ہو بس امام نے اپنے پیروکار اپنے مطی کا اور افضل ہونے کا خدا کے نزدیک ایک فارمولہ بتا دیا کہ خدا کے نزدیک سب سے افضل شخص وہ ہے جو حق پر عمل کرے چاہے اس کے لئے نقصان کا باعث ہو نقصان کا باعث ہی کیوں نہ ہو اور باطل کی طرف رکھ نہیں کرے چاہے اس سے فائدہ ہی کیوں نہ ہو چاہے اس سے فائدہ ہی کیوں نہ ہو ٹھیک وَإِن جَرَّ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ وَزَادَهُ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ اب تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے فَأَيْنَ اور کہاں سے گمراہ کیا جا رہا ہے تم یہ معلوم ہی نہیں تم سمجھ رہے ہو کہ علی علیہ السلام مخالف قرآن ہے علی علیہ السلام مخالف قرآن ہے حالانکہ ایسا نہیں تمہیں گمراہ کرنے کی وجہ پہلے معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا جنگ سفین میں اور جنگ جمل میں کس کو میرے سامنے لاکے کھڑا کر دیا گیا کہ تم شش و پنج میں گرفتار ہو گئے کہ کریں گے ہم ٹھیک علی علیہ السلام اسی طرف اشارہ کر رہا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں سے تم گمراہ ہو رہے ہیں وَمِنْ عَيْنَ عُتِيْتُمْ کس طرح تمہیں شیطان راہِ گمراہی پہ لائیا ہے میری مخالفت پہ لائیا ہے جو بنیادی گمراہی ہے جو اول گمراہی ہے اس پہ شیطان لائیا کیسے لائیا ہے شبہ ڈال کے قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے یا کسی شخصیات کا استعمال کر کے ٹھیک شخصیات کا استعمال جنگ جمل میں کیا گیا کہ جنگ جمل میں علیہ السلام پہ تانے یہ لگ رہے تھے کہ آج اے علی آپ کے مقابلے میں وہ لوگ کھڑے ہیں جو سب سے پہلے آپ کی بیعت کر رہے تھے اور جنگ سفین میں کوئی شخصیت نہیں ملی تو قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا ٹھیک تم سب اس قوم کی اس قوم کی بڑھنے کی طرف تیار ہو جاؤ جو حق سے مو موڑ کے بھٹک رہی ہے تم یہی سے حق سے بھٹک رہے ہو تم بھی اسی قوم کی طرح ہو تم میں اس لشکر میں سامنے والے لشکر میں کوئی فرق ہے بالکل نہیں تم سب اس قوم کی جیسے بننے کیلئے تیار ہو جاؤ جو حق سے مو موڑ کر بھٹک رہی ہے یہ لوگ کتاب خدا سے ہٹے ہوئے ہیں یہ لوگ کتاب خدا سے ہٹے ہوئے ہیں اور راہ راہ سے الگ ہیں بس جو راہ راہ سے الگ ہیں ان جیسے تم بھی بن رہے ہو ان جیسے تم بھی بن رہے ہو ان جیسے تم بھی ہو رہے ہو ما انتم بے وسیقیہیو اللہ کو بہا اے خدا تم خدا سے دعا ہے کہ تم سے میرا واسطہ نہ پڑے تم سے میرا تعلق نہ ہو کیونکہ تم کوئی مضبوط وسیلہ نہیں ہو جس پہ اعتماد کر کے میں جنگ کی طرف روانہ ہوں نہ ہی باعزت ہو تاکہ تم سے وابستہ ہوا جائے دو جملے امام نے فرمائے یہاں اول یہ ما انتم بے وسیقیہیو اللہ کو بہا دوم ولا زوافرہές یا اندار سمم بہا ہماری پہلے بات ہو چکی تھی ان دو جملوں سے مراد کیا ہے تمہارے اندر دینی اقدار نہیں ہے اس سے مراد ہے تمہارے اندر دینی اقدار ہی نہیں دین کا درد تمہارے اندر ہے ہی نہیں توہی تمہارے اندر ہے نہیں تم امام کو پہچانتے ہو نہیں دینی اعتبار سے تم قابل اعتماد نہیں دوسرا جملہ فلا ولا زوا فر اززن نہ ہی انسانیت کے اعتبار سے تم لائک اعتماد دونوں لحاظ سے دینی لحاظ سے بھی نہیں لائک اعتماد انسانی لحاظ سے بھی تم لائک اعتماد نہیں عزت کوئی نہیں چاہتے تم کیونکہ عزت انسانی اصول ہے یہ نہیں کہ صرف دینی اصول ہے ہر انسان فطرتاً عزت چاہتا ہے امام فرما رہا ہے کہ انسانی اصولوں سے بھی پرے انسانی اقدار سے بھی پرے اور اسلامی اقدار سے بھی پرے ہوتا وَلَا زَوَا فِرْ اِزْزِن يُعْتَسَمُ بِهَا يُعْتَسَمْ تاکہ تم سے جڑا جائے تو تمہارے ذریعے ورسی بنائی جائے لَبَيْسَحُشَّاشُ نَارُ الْحَرْبِ اَنْتُمْ اُفْفِلْ لَكُمْ تُن دشمن کے لیے جنگ لڑنے کے لیے اہل نہیں ہو تم پر مجھے بڑا افسوس تم پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہے لَبَيْسَحُشَّاشُنْ کتنے برے ہو کہ تمہارے ذریعے کوئی جنگ کو بھڑکا ہے کتنے برے تم ساتھی ہو اُفْلْ لَكُمْ وَائَوْ تُمْ یعنی تم سے مل کے کوئی جنگ لڑنے کا اہل نہیں بنتا یہ درد امام علیہ السلام کہ موجود ہو بھی ساتھی اور ساتھی برائے نام ساتھی برائے نام تھے اہل ہی نہیں تم پر مجھے افسوس ہے کتنی میں نے تم سب سے تکلیفیں اٹھائیں شاید یہ تکلیفیں کبھی اٹھائیں ہوں اس پچیس سالہ دور میں مجھے اتنی تکلیفیں نہیں آئیں یہ اشارہ کر رہے ہیں امام علیہ السلام وہ پچیس سالہ دور کھانا نشینی کا دور کسانی کا دور میرے لئے آسان تھا اس کی نسبت ایک امام کو میدان میں لاتے ہو اور اس کے ساتھ میدان میں آکے جنگ نہیں لڑتے حکم نہیں مانتے اس سے زیادہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے اس وقت میں میدان میں نہیں تھا میں کسانی کر رہا تھا اس وقت تمہاری ضرورت نہیں تھی مجھے اس وقت بہت زیادہ ضرورت اور ضرورت ہونے کے باوجود تم سے تکلیفیں مل رہی ہیں مجھے کتنی میں نے تم سب سے تکلیفیں اٹھائی ہیں میں کسی دن پکارتا ہوں اور کسی دن تم سے جنگ کی رازدانہ باتیں کرتا ہوں مگر نہ تم پکارنے کے وقت جوان مرد ثابت ہوتے ہو رازدارانہ بات کرتے وقت قابل اعتماد ساتھی بھی نہیں بنتے عجیب یہ تنہائی کی زندگی امام علیہ وسلم امام فرماتے ہیں رازدارانہ بات کرنا چاہتا ہوں پکارتا ہوں تمہیں پکارنے کے وقت جوان مرد نہیں بنتے اور رازدارانہ بات کرتے وقت قابل اعتماد ساتھی نہیں بنتے آپ نے دیکھا ہے کہ بساوقات آپ ایک رازدارانہ بات کسی کو کہیں اور وہ آپ کو اس اعتبار سے جس طرح کہنے کے اعتبار سے آپ سے وہ ریسپونس نہ دے آپ کو وہ تاثر نہ دے تاثر نہ دے تو آپ کا وہ اعتماد کم ہو جاتا ہے علیہ السلام فرمانا ہے نہ رازدارانہ بات کے لحاظ سے اعتماد والے ساتھی ہو نہ ہی پکارنے کے وقت جوان مرد دونوں اعتبار سے نہیں ہو تم میرے ساتھی اور اس کے بعد اب آتے ہیں خطبہ نمبر ایک سو شبیس کی جانب کہ امام علیہ السلام یہ خطبہ نمبر شبیس لما اوتبالا تسییرین ناس اسواتن فلطا من غیر تفضیلن الاسسابقات والشرف یہ خطبہ امام علیہ السلام کا جب مال کی تقسیم کر رہے تھے مال کی تقسیم کر رہے تھے عدالت برت رہے تھے عدالت کے اعتبار سے وہ مال کو تقسیم کر رہے تھے یہ ایک اہم وجہ ہے جس وجہ سے یہ پوری جنگیں ہوئیں مخالفت ہوئی مالی عدالت اقتصادی عدالت جب مال کی تقسیم میں عدالت برتنے لگے امام اس عدالت کے اصولوں پر مال تقسیم کرنے لگے بعض لوگ بھڑک اٹھے اس میں بنو امیہ بھی تھا بنو امیہ کا ولی جیسے لوگ اور ادھر سے تلہا اور زبیر جیسے لوگ بھڑک اٹھے اور کہا ہمیں فضیلت کی بنا پر تقسیم کیا جائے جس کی جو فضیلت ہو مہاجرین کو سابقین کو زیادہ دیا جائے باقیوں کو کم دیا جائے یعنی جو تقسیم انہوں نے بنو امیہ چاہ رہے تھے کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں جو ہم نے تقسیم دیکھی وہ تقسیم کی جائے ہمارے ساتھ باقی خلیفہ دوم کی تقسیم کو چاہ رہے تھے کہ خلیفہ دوم جیسے تلہا اور زبیرک چاہ رہے تھے کہ خلیفہ دوم نے جو تقسیم کی ہے اسی اعتبار سے ہمیں دیا جائے بس اس لحاظ سے وہ چاہ رہے تھے کہ تقسیم کیا جائے ہر ایک اپنی فرمائش لے کے آ رہا تھا ولید نے یہ کہا کہ اگر آپ تقسیم خلیفہ سوم کے اعتبار سے کریں گے تو ہم اپنے وہ جو آپ نے قتل کی ہیں ہمارے بڑے جنگوں میں ان کو بھول جائیں گے ہم اور یہاں سے کہا تلہا اور زبیر نے کہ اگر خلیفہ دوم والی تقسیم آپ کریں گے تو ہم آپ کے گہرے ساتھی بن جائیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جنگ جمل کی صورتحال ایک وجہ یہ ہے جنگ جمل تقسیم مال گنیمت بیت المال کا مال بیت المال کا مال جو حکومتی مال ہے اسے امام چاہ رہے تھے کہ تقسیم کیسے کیا جائے مساوی طور پر کیا جائے وگر نہ ہوگا کیا وگر نہ طبقاتی سسٹم ہو جائے گا کوئی امیر ہو جائے گا کوئی گریب ہو جائے گا اس رتبوں کے اعتبار سے کیسے کیوں ایسا ہو نہ امام فرمارے امام فرمارے ایسا ہو نہ فرماتے ہیں اتا امرونی ان اطلب النصر بالجور فی من واللیتو علیہ واللہ لا اطور بھی ما سمر سمیر وما ام نجم فی السماع نجم کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ جن لوگوں کا حاکم ہوں ان پر ظلم کروں ان پر ظلم کروں بعض لوگوں کو مالی لحاظ سے ترجیح دوں بعض لوگوں کو ترجیح نہ دوں خدا کی قسم کبھی میں نہیں کروں گا یہ جب تک یہ دنیا قائم رہتی علی سے یہ بے عدالتی نہیں ہوگی علی علیہ السلام سے یہ بے عدالتی نہیں ہوگی جب تک یہ دنیا قائم رہتی ہے اگر یہ مال میرا بھی ہوتا امام فرمارے ہیں اس جملے میں اگر یہ مال بیت المال نہ ہوتا حکومت کا مال نہ ہوتا میرا مال ہوتا تب بھی میں مصاوی تقسیم کرتا تب بھی انصاف کرتا تب بھی میں برابری کرتا عدالت سے کام ذہن میں رکھئے کہا یہاں مال تقسیم کرنے کے لحاظ سے حاکم جو دے جیسے سبسیڈی ہے وہ احسانہ ہو کہ بعض لوگوں کو دی جائے بعض لوگوں کو نہ دی جائے وہ تو پوری عوام کے لئے ہو اس لحاظ سے تقسیم برابر ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے تاکہ طبقاتی سسٹم نہ منے اسلام سخت مخالف طبقاتی سسٹم یہ سودھ جو سودھ کا جو اہم حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طبقاتی سسٹم نہ منے ایک بڑھتا جائے گا مالی اعتبار سے ایک پستا جائے گا مالی اعتبار ٹھیک ہے نا جو سودھ دیتا جائے گا وہ پستا جائے گا وہ گریب ہوتا جائے گا اور ایک جو سودھ لینے والا ہے وہ ترقی کرتا جائے گا ٹھیک بس علی علیہ السلام چاہ کیا رہے ہیں علی علیہ السلام کہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ مال میرا ہوتا تب بھی میں مساوی تقسیم کرتا کیسے ممکن ہے میں خدا کے مال کو ظالمانا طور پر درست ہوں کیسے ممکن ہے کہ میں خدا کے مال کو ظالمانا طور پر تقسیم کروں اور اقرب آپ پروری کو مد نظر رکھوں اشارہ کر رہے ہیں خلیفہ صوم کی طرح اقرب آپ پروری کو مد نظر رکھوں آگا رہو گیر حقدار کو زیادہ مال دینا بے اعتدالی اور فضور خلچی ہے کیا کہہ رہے ہیں امام ممکن ہے دنیا میں واہ واہ ہو ممکن ہے دنیا میں ووٹ لے وہ جلسوں میں بہت سارے لوگ آئیں لیکن آخرت میں وہ پست بس مد نظر علی کے کون ہے آخرت مد نظر آخرت کل ہم نے کہا تھا نا کہ جناب زہرہ کا مد نظر کیا ہے کہ کونی سی جادر لے کے نکلتی ہیں جناب سلمان نے کہا کہ رسول خدا کی بیٹی ہیں کونی سی جادر ہے کہ مجھے فکر ہے آخرت ہم کفو کی آپ جب بھی باتیں سنیں تو ملاتے بھی جائیں کہ ہم کفو دیکھیں ٹھیک لیکن آخرت آخرت میں پست ہو جاتا ہے وہ شخص دنیا میں واہ واہ دنیا میں لشکر ہو شاید ساتھ اس کے لیکن آخرت میں وہ اکیلہ ہو آخرت میں کیا ہوگا لا اطور جو لفظ آیا لا اطور سے مراد ہے کبھی میں حکم نہیں دوں گا ناممکن ہے کہ علی یہ حکم دے یہ لا اطورو واللہ لا اطورو بھی لا احکم ہے اس لیے نہیں کہا لا اطورو میں زیادہ تاقید پائی جاتی ہے کہ علی سوچ نہیں سکتا اس کے بارے حکم کرنے کی بات ہے کہ علی سوچ نہیں سکتا اس کے حوالے سے تبھی علی علیہ السلام نے لا اطورو کا لفظ استعمال کیا ما سمر سمیرن سے مراد ہے زمانے کا گزرنا یہ جو لفظ آیا ما سمر سمیرن اور امہ سے مرادے قصد کرنا ارادہ کرنا یہ جو لفظ آیا امہ امہ نجم من نجم فی السماع نجمہ یہاں امہ سے مرادے ارادہ کرنا قصد کرنا وَيُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَيُهِنُهُ إِنْدَ اللَّهِ ایک ساتھ شخص جو گیرے عدالتی سے کام لے لوگوں میں کرامت والا ہو جاتا ہے لیکن خدا کے نزدیک زلیل ہو جاتا ہے زلیل اور رسوہ ہے بس خدا کے نزدیک علی زلیل اور رسوہ نہیں ہونا چاہتا ہے وَلَمْ يَزَعِ اِمْرَعُنْ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّ وَإِنْدَ غَيْرِ اَحْلِهِ جو شخص بھی مال کو نا آل افراد کو دے گیر حقدار کو دے خدا اسے ان کے شکریے سے محروم رکھے گا یہ اہم چیز ہے کب اور ان کی دوستی اور محبت اس کے حصے میں نہیں آئے گی یہ کب اب میں بتاتا ہوں حلیل اسلام فرماتے ہیں اگر کسی دن اس کے پاؤں فسل جائے فقر و تنگ دستی اس کے ہاں آ جائے تو ہوگا کیا جو خوش آمدی ٹولہ ہوگا وہ اس کا ساتھ نہیں دے گا خوش آمدی ٹولہ اس کا ساتھی نہیں بنے گا ممکن ہے آج وہ گیر عدالتی سے کام لے رہا ہے لیکن جب وہ خود محتاج ہوگا تو اس وقت یہ کام نہیں آئیں گے اس وقت یہ کام نہیں آئیں گے محتاج محتاج محتاجی کے وقت یہ لوگ برے ساتھی بنیں گے برے ساتھی بنیں گے کمین دوست ثابت ہوں شر و خلیلن شر و خلیلن برے ساتھی برے دوست ولو امن و خدین یعنی کمین دوست کمین دوست بن جائیں گے بس یہ پچیس سال کے دور کے بعد جب علی علیہ السلام کو جانشی نے رسول خدا کو سیاسی حکومت ملی تو معاشرے کو دیکھا کہ معاشرہ اس پچیس سالہ دور میں آہستہ آہستہ رسول خدا کے اقتصادی عدالت سے دور ہو گیا اقتصادی عدالت سے دور ہو گیا جس کا قیام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اب دوبارہ وہ علیہ السلام لاغو کرنا چاہ رہے تھے آپ اندازہ لگائیں یہ تین جنگیں ہوئیں اور مخالفتیں ہوئیں یہ وجہ کیا تھی یہ اہم ترین وجہ اہم ترین وجہ کہ خلیفہ اول کے زمانے میں مال کم تھا بیت المال کم تھا بیت المال کم تھا اقربہ پروری تھی بے عدالتی تھی ایسے تقسیم کیا جانے لگا کہ بیت المال بہت زیادہ کم ہوا بہت زیادہ کم ہوا پھر آیا خلیفہ دوم کا زمانہ مختلف طرح سے لوگوں میں تقسیم کیا گیا تلہا اور زبیر جیسے لوگوں کو زیادہ حصہ دیا گیا طبقاتی سسٹم بن گیا گریب لوگ پس رہے تھے اور جب تیسرا اب اس میں ہوا کہا خلیفہ دوم کے زمانے میں جو میار بنایا گیا وہ یہ تھا سابقین اور متاخرین میں فرق کیا گیا سابقین عورت ہو یا مرد ہو فرق کیا ہوا رسول خدا کی ازواج میں بھی فرق کیا گیا رسول خدا کی ازواج سب سے زیادہ جو ملنے لگا وہ بی بی آئیشہ کو ملنے لگا ازواج رسول خدا جناب امی سلمہ کو کم ملنے لگا یعنی حالات ہی ہونے لگے حالات ہی ہونے لگے کہ ازواج رسول خدا میں بھی فرق آ گیا فرق آ گیا بارہ ہزار درہم بی بی آئیشہ کو مل رہے تھے باقی ازواج کو مل رہے تھے دس ہزار درہم رسول خدا کے چچا عباس کو پانچ ہزار درہم مل رہے تھے پانچ ہزار درہم مل رہے تھے اور فتح مکہ سے پہلے مہاجرین جو تھے ان کو چار ہزار درہم مل رہے تھے اور فتح مکہ کے بعد مہاجرین کو مہاجرین کو تین ہزار درہ مل یہ اصول اپنایا گیا اس میں جو تلہا اور زبیر تھے انہیں اور زیادہ مل رہا تھا یہ جو بے عدالتی قائم کی گئی اور پھر آیا خلیفہ سوم کا زمانہ خلیفہ سوم کے زمانے میں اساسی تبدیلیاں لائی گئی بیت المال پر کامل طور پر کابض ہو گئے بنو امیہ کابض کابض ہو گئے اقربہ پروری کامل طور پر آ چکی اس وجہ سے قتل کا منصوبہ بھی بنا اس وجہ سے قتل کا یہ حکومت اصل میں بن گئی کیا اشرافیہ کی حکومت کہلاتی یہ اشرافیہ کی حکومت مودودی کی خلافت اور ملوکیت آپ پڑھ لیں تو اس میں جو سف سے زیادہ بدترین دور مودودی کرا رہے تھے وہ خلیفہ سوم کا زمانہ خلیفہ سوم کا زمانہ ہے اب جی یہ حکومت کہنے لگی کہ بنو امیہ اشرافیہ اشرافیہ کہتے ہیں مالدار یہ مالداروں کی حکومت گریبوں کی حکومت نہیں ہے مالداروں کی حکومت ہے اور بنو امیہ کی مالدار حکومت اس میں جو گریب بضاعتکہ خود جو بڑے بڑے لوگ تھے سابقین تھے وہ گریب تھے امام علی جناب سلمان جناب امار جناب ابو ذر یہ گریب تھے گریبی والی زندگی گزر رہے تھے یہ گریبی والی زندگی گزر رہی تھی انہیں حضرات کی ذرا اندازہ لگائیں بات پہنچی کہاں پہ منظور نظر کو نوازا جا رہا تھا جہاں ابو ذر سے نفرت تھی انہیں نہیں دیا جا رہا تھا بلکہ ملک بدر بھی کیا جا رہا تھا ملک بدر بھی کیا جا رہا تھا یہ حالات ہوئے ان حالات میں امام علی علیہ السلام یہ پچیس سالہ دور دیکھنے اور پھر حکومت امام علی علیہ السلام چار سال نو مہینے کی اس میں اس وجہ سے جنگ جمل کی اصل وجہ اور بڑی وجہ ایک یہ تھی عدالت کے طور پہ مال کو تقسیم کرنا ٹھیک اب ہے جی خطبہ نمبر 127 خطبہ نمبر 127 اس وقت کے حالات اور آج کے حالات کی بہترین نمائندگی کر رہا ہے بہترین پیش کر رہا ہے کہ اس وقت کے حالات آج کے حالات بھی یہیں وسائل تبدیل ہوئے ہیں ہمارے حالات وہیں خوارش کے لئے امام نے ارشاد فرمایا ذرا اندازہ لگائیے گا جو آج دائش ہے یا دوسری جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں ان کا حال بھی یہی ہے امام فرما رہے ہیں وَمِنْ قَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِلْخَوَارِجِ امام علیہ السلام کا کلام خوارش کے لئے اَنْ تَزْعَمُوا أَنِّي أَخْطَعَتُ وَظَلَلْتُ بِالفرض اگر تم کہتے ہو کہ میں نے گھتا کی میں گمراہ ہو گیا ہوں میں نے حکم دیا کہ تم قرآن پہ جو نیزوں قرآن نیزوں پہ ہے یہ فتنہ اور ڈھوکہ ہے اس لشکر سے لڑو تم نے کہا کہ یہ گمراہ ہو گیا علی مَازَ اللَّهُ خَطَعَ کیا علی نے فَلِمَّا تُزَلِّلُونَ آمَتَ أُمَّتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِزَلَالِ کس لیے تم رسولِ خدا کی پوری امت کو گمراہ کہہ رہے ہو تکفیری گروہ یہاں اس خطبے میں امام نے تکفیری گروہ کے بارے میں بتایا ہے کہ خوارجی ہے جو تکفیری گروہ تھا امام فرما رہا ہے کہ خطا ایک کرے اور سب کو تم قتل کرنے کے لئے آ جاؤ سب کو گمراہ کہنے لگو انتزامو تزامو کہتے ہیں وہ ہمیں باطل امام نعوذ باللہ یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے کوئی گلتی کی ہے تزامو لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ وہاں میں باطل تمہارا ہے کہ میں خطاکار ہوں میں گمراہ ہوں ماذ اللہ فَلِمَتُ ذَلِّلُونَ آمَتَ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ بِظَلَالِ ساری امت کو کیوں گمراہ کہہ رہے ہو وَتَا خُزُونَ بِخَتَئِي پھر انہیں پکڑتے ہو ان کی خطا کی وجہ سے ان کو پکڑتے ہو ان کی خطا کی وجہ سے یا یہ کہیں ان کو قتل کرتے ہو ان کی خطا کی وجہ سے وَتُقَفِّرُونَ هُمْ بِظُنُوبِ تیسرا گام یہ جو تیسرا بتایا ہے یہ دوسرا ہونا چاہیے وَتَا خُزُونَ هُو بِخَتَئِي یہ بعد میں ہونا چاہیے یعنی کہہ کرتے کہ ہیں پہلے گمراہ دووم ان کی طرف کفر کی نسبت دیتے ہیں اور سووم ان کو قتل کرتے ہیں قتل کرنا ان کو جائز شمار کرتے ہیں بس کتنے ہوئے پہلے گمراہ شمار کرنا دووم ان کی طرف کفر کی نسبت دینا تاکہ ان کو قتل کیا جائے پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں یعنی یہ کہیں کہ بعد والے دو ساتھ ساتھ ہیں قتل کرتے ہیں قتل کرنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ تو قفر ہونا ہوں نسبت دیتے ہیں کہ انہوں نے کفر کر دیا تو قفر ہونا بابِ تفیل سے ہے یعنی کسی کی طرف نسبت دینا کفر کی نسبت دینا کفر کی نسبت دے کے تم قتل کر دیتے ہو ٹھیک معلوم یہ ہوتا ہے کہ تکفیری گروہ جو ہے اسلامی تاریخ کے لیے نیا گروہ نہیں ہے یہ دائشی گروہ ہو یہ گروہ کوئی نیا گروہ نہیں ہے یہ پرانا گروہ ہے یعنی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرما دیا تھا اور حالات آج بھی بلکل یہیں وسائل میں تبدیلی آئی ہوگی لیکن کام ان کا وہی ہے تکفیری جو گروہ ہے اسلامی تاریخ کے لیے ایک تو نیا گروہ نہیں نیا بننے والا گروہ نہیں تکفیریت ابتداء میں ابتداء تکفیریت کی کیا ہے دوسروں کو گمراہ کہنا یہ ابتداء ہے اس کے بعد قتل کرنا یہ الزام لگا کے کہ یہ کافر ہے یہ کافر ہو گیا پہلی وجہ کیا ہے ہاں جی پہلی وجہ ہے کہ ان کو گمراہ کہنا دوسری وجہ ہے کہ ان کو کافر کہنا کافر کہ کے ان کو قتل کر دیں یہ تین وجہوں بس علی علیہ السلام نے پہلے قتل کرنا اس لیے کہا ہے کہ حدف ان کا قتل کرنا ہے اس وجہ سے وہ تومت لگاتے ہیں کہ کافر ہو گیا ٹھیک بس تکفیریت کرتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں تکفیریوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اہلِ اسلام کو قتل کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اہلِ اسلام اہلِ اسلام کو قتل کرتے ہیں ان کی جنگ کن سے ہے مسلمانوں سے مسلمانوں سے وہ لڑیں گے مسلمانوں کے علاقوں میں وہ نام نہیں پھیلائیں گے دوم پہلے تو اہلِ اسلام سے لڑیں گے اہلِ اسلام کو قتل کریں گے دینِ حق اور حق امام سے فاصلہ اکتیار کریں گے تب ہی ان کو مارکین بھی کہا جاتا ہے مارکین یعنی کیا حدف سے نکلنے والے مارکہ کہتے ہیں کہ تیر حدف سے نکل جائے تیر حدف سے نکل جائے پس دینِ حق اور حق امام سے فاصلہ اکتیار کرنے والے دو وجہ ہیں ان میں دو صفات ان کے اندر امومی پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے اہلِ اسلام کو قتل کریں گے حق امام سے دور ہوں گے حق امام سے فاصلہ اکتیار کریں گے یہ دو ہیں فرما رہے ہیں امام علیہ السلام سیوفکم علا آوانککم تزاؤنہو تم سب نے تلواریں اپنے کندھوں پہ رکھی ہوئی ہیں اور ہر جگہ بے موقع حملہ کرتے جاتے ہو یہی ہر جگہ بے موقع حملہ کرتے جاتے ہو بے موقع تزاؤنہا موازال برا و الساقم بے موقع ہر جگہ حملہ کرتے جاتے ہو ہر ایک کو قتل کرتے جاتے ہو یہی حال امام علیہ السلام کے دور میں ہوا خوارج ایک جگہ پہ نہیں لے رہے تھے خوارج مختلف علاقوں میں جا رہے تھے جس علاقے میں جا رہے تھے جو علاقہ سمجھ رہے تھے کہ اس علاقے میں علی کی مضمت نہیں کی جا رہی قتل کر دو علیہ السلام کے چانے والے ہیں ان کو قتل کر سیوفکم علا آوانکم اب سیوفکم نہیں ہے اب تو دوسرے ہتھیار ہیں جو ان کے بندوں پہ ہوں گے سیوفکم کو آپ مدے نظرے کیے گا اس وقت تلوار اس وقت بندو کے جو بھی ہو جو آج کے ہتھیار ہیں سیوفکم تمہاری تلواریں یا تمہارے ہتھیار تمہاری گردنوں تمہارے کندوں پہ ہیں مراد ہے ہر وقت تیار ہر وقت تیار تزاؤنہا موازِ البراء والسکم ہر جگہ بے موقع اتر جاتے ہو حملہ کر لیتے ہو بے موقع اترنا موازِ البراء والسکم جو تمہیں پسند نہ آئے جس سے شخصی نہ پسندی کی وجہ سے تمہیں کفر کا فتوہ دیتے ہو اور قتل کا دیتے ہو ہاں جی تُخْلِتُونَ مَنْ أَزْنَبَ بِمَنْ لَمْ يَزْنَبْ تم خطاکاروں کو اور بے خطاکاروں کو ملا کے سب کو قتل کا فتوہ دیتے ہو قتل عام یہ آپ دیکھیں گے کتنی ویڈیوز بنی انہوں نے جو سر کاٹے سر کاٹے قید میں رکھے یا عورتوں کو جو یہ قیدی بنا کے ان کو کھریدنے لگے بازار ایک سجایا ایک ویڈیو آئی اس میں بازار سج گیا عورتوں کو قیدی بنایا ان کو کھریدنے لگے یعنی عجیب سو سلوک مردوں کے ساتھ بھی ان کی عورتوں کے ساتھ بھی ان کے بچوں کے ساتھ بھی بچوں کو ایک فکر دینے لگے کہ تم بڑے ہو کر تم نے ہمارے جیسا بننا ہے ان میں ایک فکر آنے لگی چاہے وہ آلِ اسلام سے تعلق ہو اہلِ سنتو یا اہلِ تشہیہ دونوں سے یہ کام کرنے لگے ٹھیک سیوفکم اللہ آوانککم تزاؤنہا موازِ البرا وسکم یہ جملہ اور تقلطون من ازنب من اللہ لم یا ازنب آج بھی آپ کو دھورائے گئے انہیں امام علیہ السلام نے یہ جملے جو ارشاد فرما ہے صرف اس وقت کے لیے نہیں ہتھیار وسائل ہمارے بدل گئے ہیں وگر نہ آج کی باتیں ہوں رہی ہیں کتنی ضروری ہے یہ تعلیم ہمارے نوجوانوں کو ہونی چاہیے تاکہ فکر مضبوط ہو ہر فکر کو انسان پہچانے تکفیری انسان ایک فکری اور روحی لحاظ سے تنگ نظر ہے امام علیہ السلام ان جملوں میں کہہ کر رہے ہیں کہ تکفیری انسان فکری لحاظ سے روحی لحاظ سے تنگ نظر بغز اور کینے کا شکار بغز اور کینے کا شکار خوارج نے دین کو سخت بنا دیا بہت زیادہ سخت بن گیا تکفیریت کی طرف بڑھے تکفیری افراد اسلامی رویے کے برخلاف دین آزاد ہی دیتا ہے یہ آکے تلوار چلاتے ہیں یہ آکے احتیار چلاتے ہیں بے گناہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں یا بچوں میں یہ اپنی تکفیریت بڑھاتے ہیں ان میں منتقل کرتے ہیں بس امام علیہ السلام نے یہ جملے اس وقت ارشاد فرمائے انشاءاللہ اسی کو ہم آگے کنٹینو کریں گے کیونکہ اس میں پھر دو گروہوں کے حوالے سے بات ہوگی صل اللہ علیہ محمد عالبیت تیبینا